السلام علیکم دوستو میرا نام محمد سلطانے میں یوپی سے کر رہنے والا ہوں اور میں یہاں ایشیا ٹیلی کوم میں انسٹیوٹ میں آیا تھا کچھ سیکھنے کے لیے اور میں جتنا سوچ کے آیا تھا اس سے بھی کئی گنا زیادہ میں نے سیکھا ہے دو دن میں دو دن کا ریزلٹ بتا رہا ہوں میں نے اتنا سیکھا ہے کہ میں کیا ہی ایک مہینے میں یا دو مہینے میں بھی سیکھ پاتا جو میں نے دو دن میں سیکھا ہے کل ہم نے کمپورینٹ کی کلاس سیکھی تھی اور آج ہم نے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے چیک کیا ہے بلکل ایک ایک چیز اور ہم نے پاور سی پیو سب کچھ لہا کے دیکھا یہ ہمارے سامنے مدربورٹ رکھے اس میں کتے ڈائی ووٹ ہیں کتے ریشٹر ہیں کتے کمپورینٹس ہیں کیا ہے کیا نہ ایک ایک چیز کے بارے میں بلکل کلیر کر کے بتایا سارے ڈاؤٹ بلکل کلیر ہیں دو دن کا یہ ریزلٹ ہے الحمدللہ اور اگر آگے ایک مہینے کا یہ ہمارا ٹریننگ چل رہی ہے اگر ایک مہینے کی میں بات کروں اگر ایک مہینہ ہمارا یہاں پہ گھوم جاتا ہے اسی طریقے سے کلاس چلتی بھائی پندرہ سولہ گھنٹے مجھے بتایا گیا تھا کہ چودہ سے پندرہ گھنٹے کلاس چلتی ہے کیا تم بیٹھ جاؤگے اگر تم بیٹھ سکتے ہو تو آ جاؤ اور اگر تمہارے بس کی چودہ چودہ پندرہ گھنٹے کلاس اٹینڈ کرنا نہ ہے تو تمہارے کوئی ضرورت نہ ہے یہ بلکل کلیر بتا دیا تھا جب میری بات چیت ہوئی تھی تو میں کہی آرہی ہے تو بڑی عجیب باتیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بھائی یہاں پہ تم پیسہ لے کر آو گے ماں باپ تمہارے آنکھوں میں سپنے سجائے پڑے ہوں گے کہ ہمارا بیٹا کو سیکھ کے آگا اور تم کہیں ایسی جگہ پہنچ گئے کہ جہاں پہ پیسہ بھی تم نے دیا اور کچھ سیکھ بھی نہ سکے ماں باپوں کے پاس کو گائے گھر پہ گائے تو کیا حاصل ہوا نتیجہ ڈبل زیرو تو اس ویے سے بھائی میں یہاں پہ آیا انہوں نے مجھے آنے سے پہلے یہ بتایا تھا کہ ہمارے یہ نیم رنگیں کھانا کھانا تمہیں بھولنا پڑے گا کب ملے گا کب نہ ملے گا یہ تمہاری ہٹکنا ہے یہاں پہ صرف کام پہ فوکس کرنا اور چودہ سے پندرہ گھنٹے کلاس رہے گی اور یعنی جو بھی ہے تمہیں یہاں پہ ہمارے ہساپ سے وہ کرنا ہے کسی کا کوئی نکھرہ نہ دیکھا جاگا چیلے ہو چیلے کی حیثیت سے یہاں پہ رہو گے استاج ہیں استاج کی حیثیت سے تمہیں پڑھانگے تو بھائی اتنا سب کچھ سکھایا ہے اتنا سب کچھ پڑھایا ہے کہ میں نہ مانتا کہ کوئی پڑھا پا گا مجھے تو لگتا نا کوئی ایسیا ٹیلی کوم کے علاوہ کسی انسٹوڈ میں اتنا کچھ سکھا دے گا دو دن میں بھائی دو دن میں سب سے اہم چیز تو یہ ہے دو دن میں میں نے پاول لگا دی میں نے سی پیو لگا دیا ای 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 سی لگا دی ڈبل ڈے کر ریبول کر دیا اور کل کو انشاءاللہ میرے سامنے اگر ساری آئی سی نکال کے کوئی مدربول لادو پی سی بھی کوئی ساری آئی سی نکلائی ہوں 2G IC نکلا ہوئی ہو 4G IC نکلا ہوئی ہو EMC نکلا ہوئی ہو پاور نکلی ہو CPU نکلا ہو ایسا مدربول لادو الحمدللہ میں اون کر کے تمہارے ہاتھ میں دے دوں بلکل اسے اوکے کنڈیشن میں انشاءاللہ تمہارے ہاتھ میں دے دوں صرف کتے ٹائم میں یہ بھی مس سوچ نا کہ ایک دن دو دن ایسا بھی کوئی فنڈا نہ ہے اللہ نے چاہا ایک ڈیڑھ گھنٹے کے اندر تمہارا فون تمہارے ہاتھ میں ہوگا اور تم سم ڈال کے اپنے گھر پہ بات کر رہے ہوگے یا کسی سے بھی تم بات کر رہے ہوگے ایسا بلکل کلیر ہو جائے گا صرف وہ مدربول لادو جس میں کوئی آئیسی نہ ہو سب کمپورینڈ سارے چیک کر کے سب کچھ ہم کلیر کر کے دیں یہ دو دن کا ریزلٹ ہے اب اگر ایک مہینہ ہماری کلاس ہے اگر اسی طریقے سے چلیں گی اور ہم اسی طریقے سے اپنا مائنڈ لگانگے پہلی بات تو اگر ذرا سی کسی نے حرکت کی کلاس میں تو پارا چڑ جا ہمارے سر کا پارا چڑ جاتا بھائی آج تو آج ایسا ہو چکا ہے ایک بار وہ تو اللہ کے شکر سے کوئی لکڑی پھنٹی ہاتھ میں نہ آئی نہ تو وہ پھر جاتی آج وہ سر نے اتنا تو پھر بھی بولی دیا تھا کہ اسے بھگا دو اس کا یہاں پہ کوئی کام نہ ہے جو یہاں پہ اس طرح کی حرکت کرے گا اور جو اس کے ساتھ بولے گا کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا اسے ہی بھگا دو یہ اس کے گھر چھوڑ کے آوے گھر تک پھر یہ رشتہ داری اور دوستانہ نبھاتا رہے ہو اپنا بھائی سر نے بہت گرم کرا تھا سر کا پارا چڑ گیا تھا بہت ہائی لیویل پہ چار پانچ چھ گھنٹے بھائی کنٹینیو بولنا کنٹینیو سکھانا بول بول کے بتانا پھر اسے دکھانا کہ ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے بھائی مزاق بات نہ ہے یہ ہمارے لیے اتنی قربانی دے رہا ہیں انہیں کیا تھا نہ سکھاتے بھائی پچ پانہ جار روپے لیتے اور رکھ لیتے جیب میں نہ سکھاتے کیا ضرورت تھی سکھانے کی لیکن انہوں نے ایسا نہ کرا انہوں نے بالکل اسی طرح سے ہمیں رکھا جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو سکھاتا اور استاج بھی ماں باپ کے حیثیت پہ ہوتا یہ سمجھو استاج جو ہے یہ سمجھو دوسرا باپ ہے باپ زمین پہ لاتا اور استاج اوپر لے کے جاتا پھر بلندی پہ تو اس طرح سے سکھاتے ہیں سمجھاتے ہیں پڑھاتے ہیں کہ بس اینڈ ہے اور ذرا سے بھی کوئی بات تمہاری چنمن چنمن برداز نہ ہے بالکل بھی بھائی کلاس سے باہر کلاس سے باہر چلے جاؤ بالکل یا گھر چلے جاؤ آج ہی ٹکٹ کر جاتا لیکن ٹھیک ہے انہوں نے معافی مانگ لی سوری کر لی تو سر مان گئے آج کا یہ سارا کام ہے میرے سامنے یہ رکھا ہے دیکھو اگر آپ کو دیکھ ریا ہو تو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کیمرے میں دکھا ہی دیتا ہوں یہ 5A کا مدربورڈ ہے دیکھ ریا ہوگا آپ کو شاید یہ 6A کا مدربورڈ ہے اور اس پہ ہم نے فل ٹیسٹنگ کری تھی ایک چیز کی ٹیسٹنگ ہم نے آج کی ہے اس پہ اور یہ رہا ہے ہمارا سیم سینگ کا مدربورڈ یہ آپ دیکھنا ہے سیم سینگ کا مدربورڈ ہے A50 کا A50 کا مدربورڈ ہے اس کی پاور آئیس ہی یہ ہے ہم نے اس کی پاور آئیس ہی اتاری اور لگائی ایک ہی ٹیرک میں ہم نے پاور آئیس ہی اس کی بٹھائی اور پوری ہم نے ٹیسٹنگ اس کی کری سارے کمپورینٹ کی ٹیسٹنگ برابر چل رہی کنٹینو جو ہم نے چھٹانے سے پہلے بھی ٹیسٹنگ کری تھی اور ہم نے چھٹانے کے بعد جب اس پہ لگائی تو وہ بھی ہم نے ٹیسٹنگ کری ریزلٹ ایک دم سوپٹ دو پر آیا بھائی اور اب ہمارا یہ رہا تیسرا مدر بورڈ اس کے ٹوٹل کمپورینڈ کی ہم نے ٹریسنگ کری تھی سارے کمپورینڈ کی ہم نے کون سے کی سپلائی کہاں جا رہی ہے پاور سے کدھر سپلائی آ رہی ہے کہاں کہاں کون سا سیریز میں اور کون سا گراؤنڈ میں کتے سیریز میں ہوں گے کتے گراؤنڈ میں ہوں گے ساری چیزیں چیک کریں اور یہ ہے اس کا سی پیو بھی ریبول کر کے ابھی ہٹا ہوا ہے اس پہ بھی کام چل لیا تھا سی پیو ریبول ہوا ہوا رکھا ہے اس پہ بھی ابھی لگا دیں گے سی پیو انشاءاللہ اور بھائی ایسی نولیج ملتی ہے کہ نہ مل پائے گی بھائی میں تو مانتا نا کوئی میں تو اس چیز کو خیر کبھی کبول نہ کروں گا کہ ہاں اتتی نولیج بھی مل جائے گی ہے سمجھو کہ سمندر ہے بھرا ہوا نولیج کا تمہارے اندر دل ہونا چاہیے سیکھنے کے لیے تمہارے اندر ہمت ہونی چاہیے کہ تم کتنہ سیکھ سکتے ہو یہاں پہ بھائی سمندر ہے یہ سمجھو یہاں پہ پورا سمندر ہے تمہارے پاس کتنہ ٹائم ہے اور تمہارے اندر کتنہ دماغ ہے اور کتنہ بڑا کلے جا تمہارے سیکھنے کے لیے ایسیہ ٹیلی کوم تمہارے اوپر ہاوی ہو جائے گا سکھانے کے لیے دن میں بھی اور رات میں بھی تھانکیو اسے ٹولی کوم تھانکیو دیو سار تھانکیو ہم سنتے ہیں صرف اپنی زدکے زدکی ہمار زد ہے میرا فتور زد ہے میرا قرور زد ہے میری جر